خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ نے پاکستان کا تین عرب ڈالر کرس پرگرام منظور کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ نے پاکستان کا تین عرب ڈالر کرس پرگرام منظور کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدے کی منظوری دے دی ہے آئی ایم ایف کی منظوری کے ساتھ ہی پاکستان کو فوری طور پر ایک عرب بیس کروار ڈالر کی قسط جاری کر دی جائے گی نومبر اور فروری میں دوبارہ جائزوں کے بعد ایک اشارہ آٹھ عرب ڈالر شیڈول کیے جائیں گے آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ نے کہا کہ پاکستان کو تہشدہ پالیسیوں پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا پاکستان نے معاشی اصلاحاتی پروگرام معیشت کو سہارہ دینے کے لیے ہے اس سے قبل وزیر خزانہ اسحاب دار نے اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارت نے ایک عرب ڈالر کی رقم سٹیٹ بینک میں جمع کرا دی ہے یو اے ای نے ایک عرب ڈالر کی رقم منتقلی کی تصدیق بھی کر دی ہے ایک ڈالر سے سٹیٹ بینک کے ذر مبادلہ کے زخائر میں مزید بہتری آئے گی کر سعودی عرب نے دو عرب ڈالر سٹیٹ بینک میں منتقل کیے تھے اس طرح سعودی عرب اور یو اے ای نے تین ڈالر بھیجے ہیں دو دنوں میں ذر مبادلہ کے زخائر میں تین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے چودہ جولائی کو ذر مبادلہ کے عداد و شمار جو جاری کیا جائیں گے ان کو ظاہر کیا جائے گا وزیر آزم اور آرمی چیف کی جانب سے یو اے ای قیادت کا مشکور ہوں اسی طرح پاکستان کے عوام کی جانب سے بھی یو اے ای حکومت کا مشکور ہوں اس حاق دار میں کہا کہ ہمارا حدف وہی ہے کہ جولائی کے آخر تک ذر مبادلہ کے زخائر کو پندرہ عرب ڈالر تک لے جائیں شہباز شریف نے جب اقتدار سمحالا تو ذر مبادلہ کے زخائر اتنے تو تھے لیکن 22 اپریل سے لے کر اب تک بیرونی ادائیگیاں بھی کی ہیں اور ان ادائیگیوں میں کوئی تاخیل بھی نہیں ہوئی جو راگ الابتے تھے کہ پاکستان ڈیفوائٹ کر جائے گا وہ سب افواہیں قدرتی موت مر چکی ہیں پاکستان اللہ کے کرم سے ترقی کی راپر گامزن ہو چکا ہے اب ہمارا ہر آنے والا دن بہتر ہے میرا یمان ہے پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا پاکستان 2016 میں 24 سو معیشت بن چکا تھا لیکن بدقسمتی سے 47 سو معیشت بن گیا ایک ایمپورٹڈ اور سیلیکٹڈ حکومت کو مسلط کیا جس کی وجہ سے تباہی ہوئی اب پاکستان تمام نقصانات کو ریکور کر رہا ہے موسیقی